سیریز ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں کارنیول رو کے سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر پاس کی کہانی کو دوستو ہم نے سارے پریویس اپیسوڈ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور ان سب بھی کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے اپیسوڈ پاس کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پسلی رات پر یہاں پر کارنیول رو کے اندر پولیس والوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے سارا سامان تیس نیس ہو چکا ہے اور ان سارے نقصان کا جائزہ لیتا ہوا فائلو جا رہا ہے وہ آسے سیدھا اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے لیکن یہی پر کین ہے جو فائلو پر حملہ کر دیتا ہے کین فائلو کو مارنا چاہتا ہے لیکن فائلو کو اس بات کا پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کین اس پر حملہ کرنے والا ہے اس لئے فائلو چوکرنا ہو جاتا ہے تب ان دونوں کے بیچ میں بہت لمبی فائٹ ہوتی ہے فائلو کسی طرح سے کین کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم وینیٹے کو بچاسکیں کیونکہ وہ لوگ وینیٹے کو مارنے والے ہیں وہیں عدالت کے اندر ہم وینیٹے کو دیکھتے ہیں جہاں سبھی پولیس والے اس پر آروپ لگا رہے ہیں یہاں پر چرچ انسپیکٹر ڈومبے سے پوچھتا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ آکیر ہوا کیا ہے ڈومبے وینیٹے پر الجام لگاتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھ پر حملہ کیا میرے گھر کے سامنے میرے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ پور بھی لوگ تھے لیکن میرے پولیس والی ٹکڑی آ کر مجھے بچا لیتی ہے بلکہ وہ لوگ اسے سیدھا فاسی کی سزا دیں گے اور ہم دونوں کو کسی طرح کر کے وینیٹے کو بچانا ہے ان دونوں کی لڑائی میں فائلو گائل ہوا ہے تب فائلو کین کو بولتا ہے کہ میری مدد کرو میرے گھاو پر تھوڑے ٹاکے لگاؤ تب کین فائلو کی مدد کرتا ہے کین پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تم پر حملہ کرنے والا ہوں فائلو بتاتا ہے کہ میں پولیس میں کام کرتا تھا مجھے سب پتا ہے وہیں چانسلر جونا بھی اپنے اوفیس میں ہوتا ہے اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اسے وہے ثبوت دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سوفی آپ کی پیٹ کی بیچے آپ کو دوخہ دے رہی ہے اور اس بات کی ثبوت میں لے کر آیا ہوں اس نے ہماری ساری کمپنیوں میں نیویس کیا ہے اور ہماری کمپنیوں سے جو بھی منافع ہوتا ہے وہے سارا خود لیتی ہے اب جونا کو بھی سوفی کی ساری سچائی پتا چل جاتی ہے لیکن یہ آدمی بتاتا ہے کہ سائد سوفی اکیلی کام نہیں کر رہی اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے وہیں ہم سوفی کو دیکھتے ہیں جو نیلے کے ساتھ ہے وہیں نیلے کو باہر لے کر آتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں میری فیکٹریان چالو ہو چکی ہیں اب کچھ دنوں کی بات ہے میں یہاں کی چانسلر بن جاؤں گی یہاں پر نیلے کا بھائی بھی ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے سوفی بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کو ایڈوانس پیسے تک دے دیئے ہیں کام کرنے کے نیلے اس بات سے کچھ ہوتی ہے وہیں ہم رونین کو دیکھتے ہیں جہاں وہاں پیکٹ کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر انسپیکٹر ویر سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب اتھیار آپ کے ہو چکے ہیں ان دونوں کے بیچے پہلے ہی ڈیل ہوئی تھی تب رونین نے کہا تھا کہ میں تمہیں جلدی ہتھیار دلوا دوں گا اور یہ ہتھیار پیکٹ کو دلانے والا رونین ہی ہے ویر بولتا ہے کہ میں تمہارے سچا جانتا ہوں کہ تمہارا اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے دراصل تم کارنیون رو کے سارے لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہو تب رونین بولتا ہے کہ تم ان باتوں کو بھول جاؤ تم ہتھیاروں پر گور کرو میں تمہیں ہتھیار موئیا کرا رہا ہوں بس اسی بات پر دھیان دو اور اتنا کہہ کر رونین یہاں سے چلا جاتا ہے وہیں ہم ٹورمیلین کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں ہے وہ ایک کارڈہ تیار کر رہی ہے یہیں پر فائلو کا دوست ڈیریس ہے ڈیریس بولتا ہے کہ تم ایسا مت کرو یہ ایک کالا جادو ہے جو تم پر نقصان کرے گا لیکن ٹورمیلین بولتا ہے کہ وینیٹے میری دوست ہے اور میں اس کے لیے یہ ضرور کروں گی اور وہیں آپ پر وینیٹے کے کچھ بالوں کو ایک کارڈے میں ڈال دیتی ہے اور اپنی کالی سکتیوں کی مدد سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وینیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ انسپیکٹر کچھ پولیس والے وینیٹے کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور وہ اس کا دلہ کاٹنے والے ہیں اس بات سے ٹورمیلین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے لیکن یہیں پر ڈیریس ہے جو ٹورمیلین کو سنبھال لیتا ہے وہیں وینیٹے کو بھی سزا کے لیے لے جائز آ رہا ہے بہت ساری بیڑی کٹھی ہوئی ہے بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں کہ وینیٹے کو سزا ملنے چاہیے اس کا تو یہی پر سرکلم کر دو وینیٹے یہاں پر گڑا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اسے یہاں پر ایک نوٹس ملتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کل تم تیار رہنا اور یہ نوٹس پائلوں نے بیزا ہوتا ہے وہیں ہم سوفی کو دیکھتے ہیں جو چانسلٹ جونا کے پاس جاتی ہے چانسلٹ جونا بتاتا ہے کہ آج میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے تمہارے لئے دینر کا بھی انتظام کیا ہے ساتھی بولتا ہے کہ تم نے جو پلان کیا تھا وہے کام کر رہا ہے سوفی بتاتی ہے کہ وہ پلان میرا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے چانسلٹ جونا سوفی کو ایک پلاننا لیٹر دیتا ہے جس کی اوپر سوفی نام لکھا ہے اور بولتا ہے کہ میرا جواب ہاں ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ اتواری بزے سے ہوں میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی گوشنا میں سبھی لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں لیکن سوفی بولتی ہے کہ اس بات کا یہ صحیح سمیں نہیں ہے ایک بار الیکشن ہو جانے دو تب لوگوں کے سامنے میں خود اس کی گوشنا کروں گی تب جونا چانسلٹ بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ دینر کر لو سوفی بتاتی ہے کہ میری میٹنگ ہونے والی ہے اگر تم مجھے پہلے بتاتے تو سائد میں تمہارے ساتھ دینر کرتی اتنا کہہ کر سوفی یہاں سے چلی جاتی ہے جب سوفی یہاں سے چلی جاتی ہے تب بیج راستے میں کچھ ڈوکٹر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ پیکس کی بیماری یہاں تک پہنچ چکی ہے ہمیں آپ پر سکھ ہے کیونکہ آپ پچھلی بار کارنیول روکھی اندر گئی تھی اور آپ نے گود میں ایک بچہ بھی لیا تھا جس کی وجہ سے یہاں بیماری یہاں پر پہنچ گئی ہے اس لئے ہمیں آپ کی جانس کرنے کی ضرورت ہے سوفی بولتی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ڈوکٹر بولتے ہیں کہ جانس میں کیا حرج ہے ہم آپ کی جانس کرنا چاہتے ہیں تب سوفی ان ڈوکٹر کے ساتھ چلی جاتی ہے لیکن کچھ دور چلنے کے بعد سوفی کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈوکٹر اس سے ہوسپیٹر نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ کسی اور ہی جگہ پر لے جا رہے ہیں لیکن سوفی کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ڈوکٹر ہیں ہی نہیں اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے چانسلر کے اوڈر پر آپ کو گرفتار کر لیا ہے اور ہم آپ کو دوسری جگہ پر لے جا رہے ہیں وہی ہم کین اور فائلو کو دیکھتے ہیں جو وینیٹے کو چھوڑانے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ وینیٹے کو چھوڑانے کے لیے ہم کل صبح جائیں گے لیکن تبھی دروازے پر ڈیریس کو ٹورملین آ جاتی ہیں ٹورملین بتاتی ہے کہ میں نے اپنے ویجن میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ وینیٹے کو آج مارنے والے ہیں اسی لئے وینیٹے کو ہمیں آج رات کو ہی بچانا ہوگا تب فائلو اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ ہم آج رات کو یہاں سے جائیں گے اور ہم وینیٹے کو بلک نیس سے بچا کر لے کر آئیں گے وہی ہم وینیٹے کو دیکھتے ہیں جس کو بلک نیس کے کلے میں لائے جاتا ہے لیکن اسی کلے کے اندر صوفی کو بھی لائے جاتا ہے اور اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جس جیل میں صوفی کو بند کیا جاتا ہے اسی جیل کے پاس وینیٹے بھی ہوتی ہے وینیٹے بولتی ہے کہ بھگوان نے انصاف ضرور کر دیا وینیٹے بولتی ہے کہ کارنیول کے اندر ہمیں بھی جانوروں کی طرح باندھا گیا تھا اور آج تم یہاں لوک اپ کے اندر ہو وینیٹے بولتی ہے کہ تم کرنیول رو کے اندر آئی تھی تب دوائی کا جگر کر رہی تھی شادی بول رہی تھی کہ میں تم لوگوں کے لئے ڈاکٹر بیزوں گی کہاں گئے تمہارے ڈاکٹر اور وہ دوائیاں سو بھی بولتی ہے کہ میں تم لوگوں کے لئے کام کرنے والی تھی میں سچ میں کام کرنا چاہتی تھی میں سچ میں ڈاکٹر اور دوائی بیزنا چاہتی تھی وہی رونین کو دیکھتے ہیں جسے جونالٹ سانسلر اپنے پاس بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ پیکٹ کو ہتھیار بیزنے کا کام تم نے کیا تم نے میری پیٹ کے پیچھے گدداری کیے اور مجھے پورا آکھ ہے تمہیں سزا سنانے کا لیکن رونین بولتا ہے کہ میں تو آپ کے لیے وفادار ہوں لیکن پھر بھی جونا چانسلر رونین کو ارسٹ کر لیتا ہے وہیں فائلو اور کین رات کے اندھیرے میں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جہاں میں دو پلیس والوں کی گھوٹا گاڑی کو چھرا لیتے ہیں اور اس قلعے کی طرف جانے لگتے ہیں جہاں پر وینیٹے کو رکھا گیا ہے فائلو بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے میں ان لوگوں کو بولوں گا کہ میں یہاں پر ایک پیکس آتنکوادی کو لے کر آیا ہوں وہ جب دروازہ کھولیں گے تب تم اڑ جانا اور تب تک میں وینیٹے کو ڈونڈ کر اچھے چھڑا لوں گا وہیں ہم جیل کے اندر جونا چانسلر کو دیکھتے ہیں جو سوفی سے ملنے کیلئے آیا ہوا ہے وہیں سوفی کو کاغذ پر پہن دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اس پر سگنیچر کر دو سوفی بولتی ہے کہ اگر میں ان کاغذات پر سگنیچر کر دیتی ہوں تو میری ساری کمپنیا تمہارے نام ہو جائیں گی میری ساری جمین جائداد پیسہ تمہارے نام پر ہو جائے گا لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی اور وہ اس کاغذ کو جونا چانسلر کے سامنے فار دیتی ہے تب جونا چانسلر پولیس والوں کو بولتا ہے کہ سوفی کو یہاں سے نکالو جونا یہاں سے جانے لگتا ہے تب وینیٹے بولتی ہے کہ تم ایک راکسس ہو جونا کو گصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے ساتھ اس لڑکی کو بھی نکالو وہیں سوفی وینیٹے اور رونین ان تینوں کو ایک جگہ پر لائے جاتا ہے کیونکہ ان کا آج سر کلم ہونے والا ہے سب سے پہلے سوفی کو پکڑا جاتا ہے اسے باندھا جاتا ہے اور اس کا سر کلم کرنے کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے وہیں تب تک باہر فائلو اور کین بھی آ جاتے ہیں فائلو بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آتنگوادی ہے میں اسے پکڑ کر لے کر آیا ہوں ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی سزا ملنی ہے لیکن یہاں پر ایک انسپیکٹر ہے وہیں بولتا ہے کہ میرے کاغجات میں اس آتنگوادی کا کوئی ذکر نہیں ہے میں اندر جا کر پوچھ کے آتا ہوں تب تک تم یہی پر رکو وہیں سوفی کا بھی سر کلم کرنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور جونا چانسلر سوفی کا سر کٹنے کا اوڈر دے دیتا ہے اور اس سے سوفی کا سر کٹ دیا جاتا ہے تب یہی پر وینیٹے کی باری آتی ہے وینیٹے کو بانگ دیا جاتا ہے اس کا بھی سر کلم کرنے کی تیاری کی جاتی ہے لیکن جیسے ہی یہاں پر لوگ اس کا سر کٹنے والے ہوتے ہیں یہی پر ایک مونسٹر آ جاتا ہے جو یہاں کے گارڈز کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ اڑنے والا مونسٹر یہاں کے ایک ایک گارڈ کو ختم کر دیتا ہے جونا کو تو سمجھ میں نہیں آتا آخر ہو کیا رہا ہے لیکن تب ہی یہ مونسٹر جونا کے پاس آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور یہ مونسٹر جونا کو دیرے دیرے تڑپا تڑپا کر مار دیتا ہے تب یہ مونسٹر یہاں کے سبھی لوگوں کو مارنے کے بعد یہاں سیدھا وینیٹے کے پاس جاتا ہے تب تک فائلو اور کین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اندر کچھ گڑپڑ ہوئی ہے اسی لئے جب یہ دونوں اندر جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر سارے لوگ مارے جاتے ہیں کیول یہاں پر رونین جندہ ہے فائلو رونین سے پوچھتا ہے کہ وینیٹے کہاں پر ہے آخر یہاں پر ہوا کیا ہے تب رونین بتاتا ہے کہ وینیٹے یہاں سے چلی گئی ہے تب ہی فائلو اور کین اس بہت بڑے مونسٹر کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے اڑ کر بہت دور چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر پورا ہو جاتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تھینکیو فور ووچنگ